اس وقت ہم راؤز ایوینیو یعنی کی سی بی آئی کی سپیشل کورٹ کے باہر کھڑے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ آج دن بھر پیروی کرتے رہے پیچھ تمرم کے وقی لیکن شام ہوتے ہوتے ہاتھ کچھ بھی نہیں لگا سب سے پہلے تو آپ کو بتا دیں جو انٹریم بیل کی درخواست ہے پیچھ تمرم کی وہ کینسل کر دی گئی ہے برخواستی کر دی گئی ہے سی بی آئی کے معاملے میں حالانکہ ایڈی کی زرے ابھی جاری رہے گی کل بھی اس پر سنوائی ہوگی اسی کے بعد پتا چلے گا کہ ہائی کورٹ سے جو ریجیکٹ ہوئی تھی بیل انٹریم بیل ایڈی کے معاملے میں وہ کل کیا انٹریم بیل مل سکے گی لیکن اس کے بعد شام ہوتے ہوتے ہی جو بڑا فیصلہ آیا راؤز ایوینیو کورٹ یعنی کی سی بی آئی سپیشل کورٹ کا انہوں نے جو چکی میاد پوری ہو چکی تھی پانچ دن کا جو کسٹوڈیل ریمانڈ تھا اس کے بعد اب ایک بار پھر سے کسٹوڈیل ریمانڈ سی بی آئی کو دیا گیا ہے یعنی کی تیس تاریخ تک ایک بار پھر سے پیچھ تمرم کسٹوڈیل ریمانڈ پر ہی رہیں گے تو جو قیاس لگائے جا رہے تھے پیچھ تمرم اور ان کی ٹیم کے طرف سے کہیں نہ کہیں کسی بھی طریقے سے انہیں راحت مل جائے گی فیلحال تو وہ راحت ملتی ہوئی نظر نہیں آئی ہے اس وقت راؤز ایوینیو کورٹ کے باہر سے میں کلدیب سنگھ پتھانی آیا کیامرامین راگیب کے ساتھ آر نائن ٹی وی کے لیے